جو بگ تری کا بنایا ہوا ایک انٹرنیشنل بلوک ہے تو اس کا توڑ یہی ہے کہ ایشن ٹیمز کو اکٹے ہونا چاہیے جب تک انڈیا کا ہمیں سپورٹ نہیں ہوگا تو اس بلوک کے اندر ہمیں ہم لوگ سٹرانگ نہیں ہو سکتے جب تک انڈیا ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتا اور جو میرا جو پرسنل ویو ہے وہ انڈیا ہمیں سپورٹ کبھی بھی نہیں کرے گا کرکٹ کے اندر میرا خلق کرکٹ ایسی چیز ہے جس میں پاکستہ اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیا بھی آ کے کھیلے اور ہم بھی وہاں جا کے کھیلیں بہتر یہ سپورٹسمن سپرک یہی کہتی ہے کہ آپ کھیل کو کھیل ہی لیں اس میں آپ ملکی سیاست جو ہے اس کو انوال نہ کریں اسلام علیکم نمستے سسریع کال میں ہوں سنامجد ناظرین نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے سے انگار پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رمیز راجہ کافی غمزدہ ہیں ان کی خواہش ہے کہ ایسیا کی تمام ٹیموں میں اتفاق ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی کو بھی مسئلہ آئے تو دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے تو آج ہم پاکستان کی عوام سے جانیں گے کہ وہ بھارت سے کیا امیدیں رکھتے ہیں کہ آپ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں تو آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے آپ کا نام نومان محمد رزوان محمد سعید انور حمجد خان فرد حسین نومان چیرمن پی سی بی رمیز راجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے نیو زیلینڈ اور انگلینڈ کیا ہمیں ڈج کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام ایشن ٹیمز میں یونٹی ہونی چاہیے تاکہ کسی پر بھی برا وقت آتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ سٹینڈ لے سکے کیا کہیں گے اب اس پر ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھتی ہے جو ایشن بلوک ہے ایشن بلوک کے اندر آپ کے پاس سری لنکا نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے اس بارے میں اور دوسرا اب رہ گئی ایشن بلوک کے اندر آ جاتے ہیں آپ کا افغانستان افغانستان بھی یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا جب سے یہ انڈیا یہ جو ان کا ایشو ہوا ہے امریکہ کے ساتھ تو تھوڑا سا انڈیا کی طرف سے ہٹ گیا ہے پر یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمیں جو سپورٹ کیا ہے ایشن بلوک کے اندر وہ صرف سری لنکا ہے ایشن بلوک کے اندر آپ کا بنگلہ دیش بھی ہٹ گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں सپورٹ سب سے زیادہ چاہیے تو وہ انڈیا بلوک کا چاہیے جب تک انڈیا کا ہمیں سپورٹ نہیں ہوگا تو اس بلوک کے اندر ہمیں ہم لوگ سٹرونگ نہیں ہو سکتے جب تک انڈیا ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتا اور جو میرا جو پرسنل ویو ہے وہ انڈیا ہمیں سپورٹ کبھی بھی نہیں کرے گا کرکٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پولٹیکلز ہمارے ایشیوز ہیں اگر انڈیا ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا اب دیکھیں انڈیا کے اندر اتنے ایشیوز چل رہے ہیں پھر بھی ادھر آئی پیل ایزیلی ہو رہا ہے ساری ٹیمز جا رہی ہیں ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہے پیسے کی دیکھیں جدر جو بورٹ پیسے کے لحاظ سے سٹرانگ ہے ہمیشہ ٹیم جو ہے اسی جو پلیئرز ہیں اسی بلوگ کو سپورٹ کرتے ہیں اگر یہی دیکھا جائے اگر نیوزی لینڈ والے گئے ہیں اگر یہی پلیئرز کو اچھے خاصے پیسے مل رہے ہوتے تو کوئی ایشیوز کا اندر ایشیو نہیں ہوتا کیونکہ آپ دوسری طرف یہ دیکھیں وہی پلیئرز جا کے آئی پیل بھی کھیل رہے ہیں ان کے جو سیم ابھی دبائی کے ہوئے بیسیکلی راہ دبائی کے اندر ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ انڈیا کے اب کیا انڈیا کو ہم لوگ میسی دیں کہ صرف صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں سپورٹ کریں تھوڑا بہت تو کریں کسی لحاظ سے کریں تاکہ ایشیوز بلوگ کے اندر جب تک ہمیں انڈیا کا سپورٹ نہیں آ سکتا ایشیوز بلوگ کرکٹ کے اندر ہمیشہ بیک رہے گا کیونکہ ٹیمز بیک ہیں چیرمن پی سی بھی نے بلکل صحیح سٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ جو بیگ تری کا بنایا ہوا ہے ایک انٹرنیشنل بلوگ ہے تو اس کا توڑ یہی ہے کہ ایشن ٹیمز کو اکھٹے ہونا چاہیے تو ان ساب کو اکھٹے ہو کے جو ایک اچھا میسیج دینا چاہیے کرکٹ کو فروک دینا چاہیے بیسیکلی کرکٹ ہونی چاہیے جس طرح سے بھی وہ کرکٹ ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ انڈیا کرکٹ بورٹ کو کھڑے ہونا چاہیے تو سیف رکٹ میرا تو خیال ہے کہ کھڑے ہونا چاہیے لیکن پولیٹکلی تھوڑا سا ایشیوز ہیں ہمارے تو میرا یہی خیال ہے کہ پولیٹکس کو اور سپورٹس کو ایک علیہ دلہ جگہ دینی چاہیے کیونکہ سپورٹس ہمارا جو ہے ایک قومی چیز ہے اس سے سارے یوٹھ انگیج ہوئی ہے تو پولیٹکس تو مطلب ایک فارن پلیسی ایک اور چیز ہوتی ہے سپورٹس ایک اور چیز ہوتی ہے تو میرا یہی خیال ہے کہ ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے انگیج کرنا چاہیے ہمیں اپنے ساتھ انڈیا سے زیادہ ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے جب تک ہم اپنا دومیسٹک سسٹم بہتر نہیں نہ کریں گے اس وقت تک ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا تو انڈیا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت چیرمن پی سی بی رمیز راجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمام ایشن ٹیم میں یونٹی ہونی چاہیے تاکہ کسی پر برا وقت آتا ہے تو دوسری ٹیم اس کے ساتھ کھڑی ہو سکے اس پر آپ کیا کہیں گے جی ان کا بیان تو بہت اچھا ہے جیسے انگلیش ٹیم میں یونٹی ہے تو ہمیں جو ایشن جتنی بھی کمیونٹی ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اگوانستان ان سب میں یونٹی ہونے چاہیے کسی کے اگر ٹیم کوئی انگلیش ٹیم کینسل کرتی ہے تو انہیں یک مشترکہ ہوکے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ایشن کی جتنی بھی کرکٹ کے جو ٹیمیں ہیں خاص کر اس میں انڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا اگر پاکستان کا ساتھ دے وہ تو باہر کی جتنی بھی ٹیمیں اسٹریلین اور ابھی جو نیزرین نے جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور جو انگلین نے کیا ہے جو وہ آئے دور یہاں آنا تھا انہوں نے وہ آئے نہیں اور وہ آپس چلے گئے تو چاہیے انڈیا کو کہ ایک اتفاق بنائے وہ ایشن کی جتنی بھی ٹیمیں ہیں اور آپس میں وہ ایک بیٹھ کے ایسا کوئی اقدام اٹھائیں کہ وہ آپس میں ان کا اقدام ایسا ہو کہ باہر کی ٹیمیں جو وہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے ان سے وہ سب کچھ جو نا ہے ان کا وہ جواب دے وہ اور خاص کر انڈیا اور پاکستان کی اس میں بڑا رول ہوگا اگر انڈیا اور پاکستان آپس میں اتفاق کرے تو باقی سرلنک ہوں گئی اور جتنی بھی ٹیمیں ہیں تو اتفاق بن سکتا ہے ان کا اور جو آسٹریلین جس طرح سے آسٹریلین نیزولین اور انگلین خاصتہ ان کے جس طرح سے وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں آپس میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں اس طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت بھارت بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا کھڑا ہونے چاہیے اگر نہیں کھڑا ہوتے ہیں وہ تو یہ ایشن کرکٹ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑا میں سمجھنا ہوں کہ نقصان دے بات ہے یہ کیونکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال کہ انڈیا کو کھڑا ہونے چاہیے پاکستان کے ساتھ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ نے پاکستان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد آپ پاکستان کیا کا پاکستان کرکٹ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں میس اس کے اندر یہ چیز ہے کہ فیوچر تو ہمارا اس چیز کے اندر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اس سے آج سے آپ جو ہمیں آٹھ دس سال پہلے ان لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا تو تب بھی ہم لوگوں کو کوئی ایشو نہیں آئے تھے تب بھی ہم نے یہ ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ جیتا اور یہ آپ کا چیمپئنس ٹوفی جیتی ٹھیک ہے اگر ہماری کرکٹ کو ایشو ہوتا ہے اس چیز سے یہ ہے کہ جو آپ کے ملک کے اندر فارنرز اور جو بزنس ہاتا ہے اس کے اوپر ہمیں افیکٹ ہوتا ہے اور ایک جو پوزیٹیو ایمیج ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہمیشہ اگر آپ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے تو نیوزی لینڈ کے اندر کیا ہوا تھا جس میں ایک بندے نے تقریباً سو کے قریب نمازیوں کو مار دیا تھا اگر یہ لوگ اس چیز کا ایشو اٹھاتے ہیں کہ دہشت گردی اس ریجن کے اندر ہے تو میرا نہیں شاہل کہ ان ریجن کے اندر بھی جو ٹیررزم ہے وہ کچھ کم ہے یہ ہے کہ ہمیں پوزیٹیو رہنا چاہیے مطلب یہ ایشوز آ رہے تھے کہ جی ہم لوگ آئی سی سی کے اندر نہیں جائیں گے ورلڈ کپ کے اندر تو ابھی یہ ہے کہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس کو ہمیں پوزیٹیو کھیلنا چاہیے یہ ساری ٹیموں کے ساتھ ہمارے مائچز ہیں انگلینڈ ہو گیا نیوزیلینڈ ہو گیا انڈیا ہو گیا تو آئی ہوپ کہ ہم لوگ اچھا کریں گے اس کے اندر اگر تو پاکستان میں دیکھا جائے تو آئی ہوپ انشاءاللہ ٹیمیں آئیں گی کیونکہ وہ جو انہوں نے اپنے ڈسینیں لیے ہیں تو ایٹ دا مومنٹ جو آپ چینلز پہ اور جو ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں وہ خود ہی شرمندہ ہیں اور اب تو آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو میرا خیال ہے جو ایسی بی کا جو چیرمین ہے کرکٹ کا انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ہیر ہم انشاءاللہ آئیں گے تو ایز پاکستانی تو ہم ہماری یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں جل سے جل کرکٹ بہال ہو کیونکہ پاکستان سیف ملک ہے اور انشاءاللہ اور بہتری آئے گی اور جو پاکستانی قوم ہے وہ کرکٹ کے بہت زیادہ پیشن ہے اور ہمارے مولک میں جتنی ٹیمیں آئیں گی اس کی کرکٹ ڈیویلپنٹ اور اچھی ہوگی اور کرکٹ کھیلنے کو دیکھنے کو مزا ہے پڑے عرصے کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی تھی یہ جو کچھ ہوا نیوزیلینڈ کھیلے بغیر واپس چلی گئے انگلینڈ نے تو آنے سے ہی انکار کر دیا اب آپ پاکستان کرکٹ کا فیوچر انٹرنیشنل کرکٹ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی اس طرح تو انٹرنیشنل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اگر ایک یا دو ملکوں کی اجارہ داری ہوگی تو اس سے تو میرا خیالہ آئی سی سی کا دو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے آئی سی سی کو یہ بلکل اس پہ گوھر کرنا چاہیے جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے وہ اس سے پیچھے آکھ رہے کیا پیغام دینا چاہیں گے ان انڈین فائلوز کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اس انڈین فائلوز کے لیے تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کریں سپورٹ امید تو نہیں کرتے ہم لوگ کے وہ لوگ کریں گے تو ان کے لیے یہی ہے میسیج کے ہمیں سپورٹ کریں اور جو آئی سی سی ہے اس کے اندر ہمارے لیے بھی کچھ بولیں اور کھڑیں ہوں میرا پیغام یہی ہے پاکستان ہو انڈینز ہو سی لنکن ہو جو کرکٹ ہے اس کو پولٹک سے الگ رکھا جائے اور کرکٹ میں پولٹکس نہیں آنے چاہیے کیونکہ یہ ایک بڑی سوشل ایکٹیوڈیز ہے جسمانی دور پہ زینی دور پہ اور بہت سی براہیوں سے بچاتی ہے اور جو کھیل ہے اور پاکستان انڈین اور جو سی لنکن ہیں ان میں کرکٹ کا بہت سیادہ پیشن ہے اور ایک دوسرے کچھ آئیے کہ ایک دوسرے ملکوں میں ان کو ٹور کرنے چاہیے اور میرا خیلی کرکٹ ایسی چیز ہے جس میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو کرکٹ لورز کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خاص کر ہمارے انڈین ویورز کو ہم تو ہمیشہ ہی ان سے پیار کرتے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیا بھی آگے کھیلے اور ہم بھی وہاں جا کے کھیلیں بہتر یہ سپورٹسمنٹ سپرک یہی کہتی ہے کہ آپ کھیل کو کھیل ہی لیں اس میں آپ ملکی سیاست جو ہے اس کو انوال نہ کریں تو تب ہی بات آگے کو چاہ سکے گی لیکن یہ دونوں طرف سے ہوگا تو پھر ہی اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے کسی ایک اکیلے ملکی سیاست لینے سے نہیں ہونے والا یہ جی میرا یہی پیغام ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کو وہ اس چیز پہ وہ کریں کہ سپورٹس کو جو ہے نا پولٹکس سے علیہ دہ رکھنا چاہیے کیونکہ سپورٹس بیسکلی نوجوان ہوا کھیل ہے سارے لوگ ہمارا ایک ہی پیشن ہے چاہے انڈیا نہ ہوں پاکستان ہی ہوں ہمارا ایک ہی پیشن کرکٹ کو ہم بلکل ایک الگ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو میرا تو یہی میسیج ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو اس چیز پہ کنوینس کریں کہ کرکٹ وہ ہونے دینا چاہیے